اسلام علیکم دوستو اوٹو سولیشنز پہ نبیل شرف آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج میں اپنی گاڑی کے دو ٹائرز چینج کروانے والا ہوں میرے سامنے دو تین شوپس ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا اور ایک دو اونر سے بات کروں گا اور ان سے ایک تو ٹائرز بھی چینج کروائیں گے اور دوسرا ان سے کوئی ٹائرز کے متعلق جو ایمپورٹنٹ سیکرٹ ہوتے ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ بہت سارے جو شوپ آنر ہوتے ہیں وہ کچھ سیکرٹ جو ہے وہ عام عوام تک پہنچانا نہیں چاہتے تو لیٹس گو دیکھتے ہیں کوئی شوپ کوئی اگری ہوتا ہے تو پھر اسی سے ٹائرز بھی چینج کروائیں گے اور بات بھی کریں گے جی تو دوستو یہ جاپان ٹائرز والے ہیں گجناہ والا میں واسٹ آپ کے ساتھ انہوں نے میرے ساتھ اگری ہوئے ہیں کہ بات کرنے کے لیے اچھا انسر بھائی ہے کتنا ایک شفیرے سے بھائی آپ کا تقریباً تیس سال تو ہو گئے ہیں مجھے آپ کو ٹائرز میں تیس سال ہو گئے ہیں اگر کوئی ٹائرز مطلب کہہ لے کہ جلی آپ اس کی ڈیفینیشن کیسے کریں گے آپ کو کوئی دو نمبر ٹائرز کی کیا طریف پتہ کیسے چلے گا جلی ٹائر بھائی پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ جو ٹائر جس ملک میں بن کے آتا ہے نا اس ملک کا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ میڈ اس ملک کا ہے اگر آپ کو اگر نہیں نہ پتا ہم لوگ اس ٹائر کو جپان بھی کہہ سکتے ہیں جب جپان کہیں گے تو تب تو آپ مان لوگے لیکن جب آپ دیکھو گے تب تو آپ نہیں مانوگے ایک ٹائر ہوتا ہے جو اوپر سے بلکل گنجا ہو جاتا ہے اس کے اوپر ایک ربر لے کے اتنی چوڑی ربر لے کے اس کے اوپر لیر جور دی جاتی ہے وہ کیسے بنگتا ہے اس میں کیسے پتا چلتا ہے اس میں یہ ٹائر ہوتے ہیں اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک پی سی آر پیسنجر کار ایڈیا ایک ایل ٹی آر لائٹ ٹریک ویکلز کے لیے اور ایک ٹی بی آر ہوتا ہے ٹرک بس جو ٹی بی آر ہوتا ہے اس میں ری ٹرڈنگ ہو جاتی ہے اور جو پی سی آر ایل ٹی آر ہے اس میں ری ٹرڈنگ نہیں ہو جاتی ہے سٹیشن گاڑی ہے جو پرادو ہے یا لائر کروز ہے اس میں بھی ہو جاتا ہے اس میں بھی نہیں ہوتا ہے تو وہ ٹائر صحیح ہے بلکل کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں ایک فیکٹری فیصلہ بات میں لگی تھی ایک فیکٹری سوات میں لگی تھی اور ایک فیکٹری جو آنا وہ کراچی میں تھی میں نے ایک ویڈیو دیکھئی تھی کار کے ٹائر تھے وہ بندہ بیٹھ کے تو وہ کسی ایسے بڑا تیزدار کوئی آلہ تھا اس کو ایسے کار کے اس کو کہتے ہیں یہ ہوتی ہیں گوڈیاں یہ گوڈیاں یہ گوڈیاں ہوتی ہیں اس کو گوڈیاں بولتے ہیں وہ گوڈیاں بنا رہے ہوتے ہیں وہ پتہ کیا ہے اینڈر میں نے دیکھا تھا وہ ٹائر آسی ہی لگ رہا تھا یہ ٹائر ہوتا ہے نا بلکل فلیٹ ہو گیا وہ اس ٹائر کو اس ریزائن کے ساتھ پھر وہ میچ کریں گے وہ گوڈیاں بنا کے کرتے ہیں وہ ٹائر کوئی لگا لے تھا اپنی گاڑی کو تو وہ کیا چلے گا تھا ہے وہ خطرناک ہے اس کی پہچان کیا ہے اس کی وجہ ہے کہ جو سب سے مہین چیز ہے بھائی یہ جو نشان ہوتے ہیں نا یہ والا نشان آپ کو نظر آت یہ یوز ٹائر کے ساتھ ہم لوگ اس نشان کے نیچے چلے جاتے ہیں نا تو وہ والا خطرناک ہے کیونکہ یہ سائن ہے یہ اینڈ لیول ہے ٹائر کے اس کو آپ نے اس سے زیادہ یوز نہیں کرنا اگر اس سے زیادہ یوز کریں گے تو وہ خطرناک ہے اور یہاں تک ٹائر جب لیول میں آ جاتا ہے اس کو دوبارہ گوڈیاں بنای جاتی ہیں نا اور یہ ختم نہیں ہوتا یہ بھی ختم نہیں ہوتی چیز یہ آپ دیکھ سکتے ہو وہاں پہ لیکن جب آپ کو پتا ہوگا تب ہی دیکھو گے نا نہیں یہ چیز ختم نہیں ہوتی نہیں پھر آکے مجھے کیسے پتا چلے گا یا یہ بھائی جاتے ہیں آپ ہمارے جیسے کسی ایکسپارڈ کو پوچھو گے تو پتا چلے گا تو رویز آپ کو نہیں پتا چلے گا ہم آدمی کو پتا نہیں چلے گا اس سے بچنا کیسے چاہیے اس سے بچنا یہ چاہیے کہ آپ کو میشہ نئے ٹائر خریدنے چاہیے پرانے ٹائروں کی دکان پر جانا بھی نہیں چاہیے ایک اور بات میں نے پیچھے ایک دکان پر دیکھا ہے تو میں نے واقعی دیکھا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا جو سمگل ٹائر ہے نا جو باہر سے آتے ہیں ہم کو پالش مولش کر کے اچھی طرح وہ اس کے اوپر ایسے اس طرح کے نئے سٹیکر لگا رہا تھا بالکل ایسے بھی کرتے ہیں ہم لوگ پرانے ٹائر خریدنے سے باز نہیں آتے ٹھیک ہے جب نیا ٹائر ہم خریدتے ہیں وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں سستے والا اچھا ٹھیک ہے جب سستے والا ٹائر ہم خریدیں گے تو سستا کیسے ہوگا جو ٹائر امپورٹ ہوگے بیوٹی پر کر کے کسٹم کے ٹائر ہو کے جو کسٹم دیا جاتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ وہ کسی بھی طریقے سے دینا نہیں جاتے ٹھیک ہے جب ہم لوگ یہ کسٹم نہیں دیں گے تو پھر ہم لوگ سستا ٹائر کیسے پیچیں گے وہ ٹھیک ہے لیکن فرض کرے میں سستا نہیں خریدنا چاہتا ٹھیک ہے میں چائنا کا ٹائر ہی خریدنے گیا ہوں اس نے مجھے ایسا ہی ٹائر مطلب پولش مولش 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 صاف کر کے یہ نیا سٹیکر چڑھا کے اس طرح کی پٹی لگا کے مجھے نیا کر کے اس نے سیل کر دیا تو مجھے کیسے پہچان ہوگے کہ یہ ٹائر نیا نہیں تھا پالش والا تھا یا سمگر تھا مجھے نئی پیکنگ اتار کی اس کے اوپر نا بھائی جن سب سے پہلے تو ٹائر ہوتے ہیں جو ان کے اوپر جو منفیچنگ ڈیٹ ہوتی ہیں نا جو ابھی تھوڑی در پہلے میں نے آپ کو دکھائی بھی تھا اس پر میں بات میں آنگا ٹھیک ہے میں اس کے ابھی آنگا نا وہ الگ ہے اس کا بھی بات کریں گے لیکن ہماری آپ کی اس بات کے جواب میں یہ گوسترم کے ساتھ اس چیز کا انفرم بہتر ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ نیا ٹائر کوئی بھی خری دیں اس کے پر ڈیٹ اوف مینفیکچرنگ ہے نا جب آپ کو نظر آگئی ہے نا وہ fresh ہے وہ قائل بھی ہوگا وہ دو نمبر نہیں ہو سکتا اسکتا اچھا دو نمبر ٹائروں کے لئے آپ کو دیکھنا ہوگا تو میں آپ کو بھی دکھا سکتا ہوں آتے ہیں ہم لوگ آتے ہی ٹائروں کو واپس جاتے ہیں ہم آپ کے پاس ہے کوئی ایک دو ٹائر جسے پہجان ہو سکے کوئی اس بلکل ہوگا وہ یار ہماری ٹائر واپس اب بھی اب ڈیڑ کی بات کر رہے تھے ٹھیک ہے کسی ایک ٹائر کی ڈیڑ نہیں کالے ذرا یہاں پہ یہ ڈیڑ بھی ٹیمپر ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ٹیمپر ہو جاتی ہے ٹیمپر ہو جاتی ہے بڑی ایزی ہو ہے یا ٹیمپر ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ جو اس کے اوپر مینشن ہے نا ایک تو یہ نظر آ رہی ہے کہ بلکل ریال نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کے اوپر لگایا جا سکے ہم دوسرے نمبر پہ جو ڈیٹ ٹیمپر ہوگی نا ٹھیک ہے وہ ڈیٹ انٹائر کے ڈیجٹ سے ہی الگ مختلف نظر آئے گی آپ کو یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کے ساتھ بلکل میچ کرتی ہیں یہ دیکھیں نا وہ کسی ایک دن میں یا دس دن میں آپ کو ان چیزوں کی اتنی جلدی سمجھنے ہی لگے گی ہمارے پاس جو نظر ہے نا وہ کام سیکھنے کے ساتھ آتی ہے ہم لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ ارجنل ہے یا دو نمبر ہے ہم آدمی کو نہیں ہم آدمی کو اتنی تھوڑا گوھر کرے تو وہ دیکھ کے ڈیٹ اور یہ جو اس کی مارکن ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ اگر آ جائے تو بلکل کچھ سمجھ دا دانشمان اکلمان دا آدمی کو جدی کر سکتا ہے اس کی ویٹنگ جو ہے نا اس کے ساتھ میچ نہیں کرے گی ان کے لیے یہ چیزیں بہت امپورٹٹ ہوتی ہیں یہ صاف ستری ہونی چاہیے اس چیز سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ یہ ٹائر مطلب زیادہ یوز ہے یا یہاں سے پتا چلتا اور یہ میں نے آپ کو مارک بتا دی ہیں یہ والے ٹائر کی کوالٹی کا کیسے ہم بتا کریں گا کہ یہ ٹائر کی کوالٹی اچھی ہے آپ نے اسی طرح چیک کرنی ہے کہ جو ٹائر آپ انگوٹھے سے پریس کریں گے نا انگوٹھے سے پریس کریں گے وہ انگوٹھے سے پریس ہو اس کا ربر صاف ہے یعنی آپ نے ٹائر کو ربر کو دکھنا پڑا کیسے کتنی کتنی فورس لگانی پڑے گی مجھے نارمال جیسے گھٹھے سے پریس کرنا آپ نے بازوں سے پریس نہیں کرنا سب سے بڑی بات جو نئے ٹائر میں ہوتی ہے نئے ٹائر پہ یہ ڈاٹس ہوں گے ٹھیک ٹھیک یہ ڈاٹس ہوں گے اور سب سے مین یہ باریک سی لکیر ہوگی ہر ٹائر کے اوپر میں یہ ڈاٹس کسی ٹائر پہ نہیں بھی ہوں گے نظر آئیں گے لیکن ہوں گے نہیں لیکن یہ لکیر نظر آئے گی یہ اس چیز سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بلکل برینڈ نئو ٹائر ہیں نیا آنیو ہوا اچھا اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے مجھے کسی نے بتائی تھی یہ جو مارکنگ ہوتی ہے یہ جو مارکنگ ہوتی ہے اس کو بھی دیکھ لینا چاہیے ٹائر خریدنے سے جسے Paradise نہیں ہے ہر ٹائر پہ ہوتی نہیں ہے نا ہر ٹائر پہ نہیں ہوتی ہر ٹائر پہ نہیں ہوتیPaul فرض کریں کوئی دیکھیں اس کے لکے نہیں ہے اچھا آپ کو فیل ہوں گے یہ یک نظر آ رہے ہیں نا یکی نظر آ رہے ہیں بر کہتے ہیں ہم لوگ اسے تو یہ بر جو ہے نا یہ نظر آ رہی ہے ہمیں پیل ہو رہی ہے میں سے کون سا ٹائٹ ٹریڈ جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے جو شور کم کرتا ہے سب سے بیسٹ ٹائٹ ٹائٹ یہ والا ہے جو شور نہیں کرتا یہ والا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ نائز رڈکشن ہے اس نے جو نائز رڈکشن ہے نا وہ یہ چیزیں ختم کر دیتی ہے نائز یہاں سے آپ کو فیل ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو یہ والے ٹائر ہیں نا یہ نائزی ہوں بھی تھوڑا سے یہ دیکھیں یہ کٹس ہیں بند ہے یہ بند نہیں اچھا یہ اوپن ہے ادھر دوسری بات یہ دیکھیں اس میں بہت باریک باریک ہے جو ایئر کی کٹنگ ہے نا ہوا کی کٹنگ ہوتی ہے جب ٹائر ٹھیک ہے ایئر کی کٹنگ کرتے ہیں نا جب ٹائر پھر ہوا کا شور فیل ہوتا ہمیں گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں اسی کہتے ہیں روڈ نائز جو کٹنگ کم ہوگی اس میں نائز بھی کم ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اس کی روڈ گریپ بھی بہتر ہوگی پاکستانی روڈز کے لیے کون سا ٹریڈ اچھا پاکستانی روڈز کے لیے کوئی بھی ٹائر یوز کر لیں آیا جنرل کا یہ ٹائر ہے نا یہ بھی ایک جیسے یہ کیونکہ کوئی روڈ اتنا اچھا نہیں ہے جس کے اوپر ہم لوگ کہیں کہ لاکھ روپے کا ٹائر چلالو تو وہ بھی اچھا ہے پچاس زار کے ٹائر ڈلوالو وہ بھی اچھا ہے ہم سو سال یہ سٹیکرز کمپنیاں لگایا کے بیچتی ہیں یہ ان کا اپنا ادھر لگاتے ہیں کوئی بھی ایسے بنا کے لگا کے تو بیچ دی ہے یہاں پہ تو سب کام ہو سکتے ہیں ہم لیکن وہ الگ ہوتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ پرانے ٹائروں میں آتے ہیں یہ سمگل ٹائر ہوتے ہیں پرانے ٹائر میں پرانے مطلب یوز ٹائر نہیں ان میں آتے ہیں اس طرح آتے ہیں اس نہیں اگر اس ٹائر کو ہم یوز کریں gerے گا یہ چلنے والا ہے نہیں ٹھوڑے دن پہلے ایک بندہ کہتا ہی братج چل جاتا ہے جب اس میں ہیارسہ ولجیا ڈالتے ہیں رکی نہیں چلتے نہیں چلتے یہ پرانے ٹائر باہر سے سکرائب ہو جاتا ہے باف ہے اس کے اوپر بھی بلکل ہے ٹھیک ہے نا وہ نئے جیسا لگ رہا ہے اگر اس کو پارش ملش کر کے آپ رکھر دیں گے تو یہ بھی سہر ہو جائے گا یہ کر دیتے ہیں لیکن ان چیزے سے کیسے بچا جائے بھئی بچنا مشکلہ ذوڑا سا کیا کیا ہے بہت شکریہ آپ کا بہت مربانی دوستو مجھے امید ہے کہ میں نے ایسی کچھ باتیں ان سے پوچھنے کی کوشش کی جو آپ کو کسی بھی چینل پر کسی بھی ویڈیو میں کبھی نہیں ملیں گے آپ کو رونے سے بھی نہیں ملیں گے وہ مجھے امید ہے کہ انسر بھائی نے بھی مجھے ہر چیز بتائی ہوگی اگر آپ کے پاس کوئی اس سے متعلق انفرمیشن نالج ہو تو آپ کمرس میں ضرور پتا سکتے ہیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ